چاول کاٹا ڈالیں گے پینیوں کو نا چیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس طرح چاول کاٹا بوننے سے یہ سردیوں کا خاص توفہ ہے چاول کی پینیاں یہ بہت سستے میں بن جاتی ہیں اگر آپ کے گھر میں چاول ہیں تو یہ لازمی بنا کے دیکھیں اس طریقے سے پینیاں کبھی بھی نہیں خراب ہوں گی ایک سال تک بھی نہیں خراب ہوں گی چلے کی آج کو تھوڑا سا کم رکھنا نہیں تو چھیٹے بھی پڑ جاتے ہیں موں میں اسے اچھی طرح مکس کرنا جلدی جلدی مکس کر لینا سے پینیوں کا سمان ہمارا رڈی ہو چکا ہے ساری پینییں نا اسی طرح تیار کر لیں گے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں یہ بہت ہی مزے گی ہے ایک کلو چاول کا آٹا آٹا میں نے موٹا والا لیا ہے بریک والا نہیں لیا آپ چاہے تو بریک والا بھی لے سکتے ہیں چلے کو میں نے جلا لیا ہے چاول کا آٹا ڈالیں گے چاول کے آٹے کو نا ہلکی سی آنچ پر برون کر لیں گے ہلکا سا بھون لینا اسے پینیوں کو نا چیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس طرح چاول کا آٹا بھوننے سے ایسے چمچ چلاتے ہو بھوننا اسے چمچ چلاتے ہو برون کرنا ہلکا سا چمچ کو رکنے نہیں دینا نہیں تو نیچے سے جال جائے گا یہ سردیوں کا خاص طوفہ ہے چاول کی پینیاں آپ سردی کے دنوں میں نیچاول آگے نا نیچاول میں آپ چاول کی پینیوں بنائیں یہ بہت ہی مزیگی ہے بچوں کو بھی پسند آتی ہے یہ بہت سستے میں بن جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں چاول ہیں تو یہ لازمی بنا کے دیکھیں اس طرح اس طرح سے پینیاں اب نیچاول کا سیزن ہے نا نیچاول میں بنائیں پرانے چاول نہیں لیں نیچاول میں بہت ہی چھپینیاں بنتی ہے پرانے چاول اسے نہیں بنتی اسے بہت ساتی ہے چاول کا آٹا ہلکا سا برون ہو چکا ہے آپ دے سکتے ہیں اس کا طلح چینج ہو چکا ہے آپ چلے کو بند کر دیں گے ایسے نا ایک منٹہ چلہ بند کر کے ایک منٹہ کیسے ہی چمچ لانا تاکہ نیچے سے جلے نا کڑائی ہماری بہت ہی گرم ہے نا اسے دوسرے بدن میں ڈال لیتے ہیں آدھا کپ آئل یہ میں نے ایک کسان آئل لیا ہے ایک منٹہ پکا لیں گے آئل کو آئل کو ایک منٹہ پکا لیا ہے تھوڑا سا گرم کر لیا ہے ایک کلو گھوڑ دالیں گے گھوڑ کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس امیں توڑ لیا ہے اس کو اچھتا مکس کر لیں گے اسے مکس کرنا ہے اسے کھل پکانا نہیں ہے آئل میں ایسے جلدی گھل جاتا ہے یہ آئل میں آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا بھی پانی نہیں ڈالا کیونکہ پینیوں کو زیادہ دیر دکھ سکتے ہیں ایک سال تک بھی رکھ سکتے ہیں ٹھے منٹھ تک بھی رکھ سکتے ہیں پینیاں ہماری خراب نہیں ہوتی تھوڑا سا پانی ڈالنے سے پینیاں جلدی خراب ہو جاتی ہیں اس طریقے سے پینیاں کبھی بھی نہیں خراب ہوں گی ایک سال تک بھی نہیں خراب ہوں گی چھے مینے تک بھی خراب نہیں ہوں گی آپ دے سکتے ہیں گوڑ ہمارا پکنا شروع ہو گیا چلے کی آنچ کو تھوڑا سا کم رکھنا نہیں تو چیٹے بھی پڑ جاتے ہیں موں میں چلے کی آنچ کو تھوڑا سا کم رکھنا کھل آنچ پہ نہیں پکانا نہیں تو گوڑ پکڑوا ہو جاتا ہے گوڑ کو آئل میں اچھی طرح مکس کرنا ہے ایسے پکانا نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں گوڑ ہمارا چھترہ مکس ہو چکا ہے یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ بھی مکس ہو جائے گا آپ دے سکتے ہیں گوڑ ہمارا چھترہ مکس ہو چکا ہے ایڈ بھی گھٹ لینے ہی رہی اس میں گوڑ ہمارا چھترہ مکس ہو چکا ہے چولے کو بند کر دیں گے اب اس میں چاول کاٹا ڈال لیں گے آدھی پیالی موپھلی ڈال لیں گے آدھی پیالی گھری ڈال لیں گے ڈرائی فروٹ اپنے حساب سے وہ آپ کی مرضی ہے کوئی کاجو ڈالتا ہے کوئی پدام بھی ڈالتا ہے کوئی پشتہ بھی ڈالتا ہے وہ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ سب چیزوں کا اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے اچھی طرح مکس کرنا جلدی جلدی مکس کر لینا اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے آپ دے سکتے ہیں ایک پیالی پانی ڈال لیں گے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ پہلے بھی ڈال سکتے تھے پانی لیکن ہم نے بعد میں ڈالا ہے ہم نے اسے پکانا ہے اس لیے ڈالا ہے بعد میں اسے تھوڑا سا نرم کرنا آپ گوڑ میں بھی ڈال سکتے ہیں ادھرے پانی کی ضرورت ہو تو اتنا پانی ڈالنا اسے گاڑا ہی رکھنا ہے اسے ہم نے پینیاں اس کی بنانے ہیں ایسے اسے اچھی طرح مکس کرنا یہ بہت ہی ساندھری کا ہے پینیاں بنانے کا اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اچھی طرح مکس کر کے اسے ایسے ہی چبر چلاتے ہوگا ایک منٹ تک کھا لیں گے آپ دے سکتے ہیں گوڑا بھی ہمارا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے آپ دے سکتے ہیں پینیاں کا سمان ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے پانچ منٹ تک تھنڈا ہونے دیتے ہیں بعد میں اس کی پینیاں تیار کرتے ہیں پانچ منٹ تک میں نے تھنڈا کر لیا ہے تھوڑا سا آئل لگا لیں گے ہاتھوں کو آپ اس کی پینیاں تیار کر لیں گے یہ بہت ہی سان طریقہ ہے چاول کی پینیاں بنانے کا رام سے بن جاتی ہے آپ دے سکتے ہیں پینی کو میں نے تیار کر لیا ہے ساری پینیاں اسی طرح تیار کر لیں گے آپ دے سکتے ہیں پینیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں یہ بہت ہی مزے کی بنی ہیں آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے چک کریں اس طریقے سے چاول کی پینیاں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں یہ بڑے بھی کھاتے ہیں چھوٹے بھی کھاتے سب کو پسند آئے گی بچوں کو بھی پسند آئے گی بڑوں کو بھی پسند آئے گی یہ بہت ہی مزے کی ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی ہے یہ سردیوں کا خاص تحفہ ہے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں